السلام علیکم دوستو دس نو میں خوش شامدید دوستو موت واحد چیز ہے جس پر دنیا بر کے تمام مذاہب کا اتفاق ہے موت نہ عام شخص کو بخشتی ہے نہ پہلوان کو موت نہیں دیکھتی کہ اس کے کتنے فینس ہیں اور کتنے فیملی میمبرز ہیں انٹرنیشنل لاؤز کے مطابق انسان کی جوانی 18 سے 60 سال تک ہوتی ہے اگر بات کریں کرکٹ کی تو کرکٹ میں بھی کھلاری سپر سٹارز بن جاتے ہیں لیکن جب کسی کھلاری کی موت واقعہ ہوتی ہے تو شائقین کے دلوں میں صدمہ عرصہ تک رہتا ہے آج کی ویڈیو میں بھی ہم تذکرہ کریں گے دنیا کے دس وہ کرکٹرز کا جن پر جوانی میں ہی موت واقعہ ہو گئی دوستو اسٹریلیا کے مایاناز کھلاری انڈریو سیمنز جو کہ برطانیہ میں جون 1975 میں پیدا ہوئے انہوں نے 1986 سے لے کر 2009 تک اپنی ٹیم کی نمائندگی کی انہوں نے اسٹریلیا کے لیے مجموعی 240 میچ کھلے جس میں انہوں نے اسٹریلیا کے لیے 6887 رنز بنائے اور 165 وکٹیں بھی حاصل کی انڈریو سیمنز نے پاکستان کو مشکل حالات میں بہت سپورٹ کیا سیمنز نے 2009 کے واقعہ کے بعد جب کوئی کھراری بھی پاکستان نہیں آتا تھا تو انہوں نے پاکستان کے دورے کیے اور پی ٹی وی پر پروگرام کیے لیکن انڈریو سیمنز بھی ان کھراریوں میں شامل ہیں جو کہ جوانی میں ہی موت کا شکار ہو گئے اپنی کار پر سفر کر رہے تھے تو ان کی کار حادثہ کا شکار ہو گئی جس کے بعد ان کو حسبتال تو لائیا گیا لیکن سیمنز کی حالت بہت خراب تھی لیکن ڈاکٹرز کی کوشش کے باوجود ان کو بچایا نہ جا سکا اور وہ صرف 46 برس کی عمر میں 14 مئی 2022 کو وفات پا گئے بنگالی انڈر 19 کپتان انڈکٹ کیشری جو کہ بہت مختصر زندگی پاکہ دنیا سے چل بسے یہ صرف 21 برس کی عمر کے تھے کہ ان کو کھیل کے دوران ہی حادثہ پیش آ گیا دراصل یہ 2014 میں ایک میچ میں فیلڈنگ کر رہے تھے دورانے فیلڈنگ یہ دورتے ہوئے اپنے ساتھی کھلاری سے ٹکرا گئے جس کے باعث یہ کافی زخمی بھی ہو گئے ان کو حسبتال منتقل کر دیا گیا لیکن ابھی ان کو حسبتال گئے چند دن ہی گزرے تھے کہ ان کو دل کا دورہ پڑ گیا اور ان کا انتقال ہو گیا بنگالی یونگ کھلاری انکٹ کشری کی موت پر کئی نامور کھلاریوں نے افسوس کا اظہار بھی کیا دوستہ سابق جنوبی افریقی کپتان اور مایہ ناز بلے باس ہنسی کھلاری جو کے اپنے ٹیم میں بیٹنگ آل راونڈر تھے ان کو افریقہ کے بہترین کھلاریوں میں شمار کیا جاتا ہے انہوں نے انیس سو بانوے میں اپنے ٹیم کو جوائن کیا اور ان کی پرفارمس کے باعث دو سال بعد ہی انیس سو چرانوے میں ان کو ٹیم کا کپتان بنا دیا گیا یہ دوہزہ تک اپنے ٹیم کا مستقل حصہ رہے ان کا کیریئر آخر میں تنازات کا شکار ہوا جب ان پر میچ فکسنگ کے الزام لگنا شروع ہو گئے انہوں نے اپنے اوپر لگنے والے الزامات کی تصدیق روتے ہوئے کی جس کے بعد ان پر ہر قسم کی کرکٹ پر پابندی آئید کر دی گئی انہوں نے کل دو سو چھپن میچ کھیلے جس میں نو ہزار دو سو ناسی سکور کیے اور ایک سو ستامن وکٹیں بھی حاصل کی ان کی موت ایک پلین کریش میں دو ہزار دو میں واقع ہوئی اور ان کی موت کے وقت ان کی عمر صرف بتیس برس تھی نمبر سیمن کولی سمیت ویسٹ انڈیز کے بیٹنگ گالرانڈر کھلاڑی کولی سمیت جو کہ اپنے کیریئر کے دوران ہی وفات پا گئے تھے یہ ویسٹ انڈیز کے لیے صرف چار سال ہی کھیل سکے انہوں نے انیس سو پچپن میں اپنی ٹیم کو جوئن کیا تھا انہوں نے ویسٹ انڈیز کے لیے چھبیس ٹیسٹ میچ کھیلے اور تیرہ سو کتیس رنز بنائے اور ارتالیس وکٹیں بھی حاصل کی برطانیہ میں ان کی کار کو حالسہ پیش آ گیا جس کے بعد ان کو حسبتال منتقل کیا گیا لیکن چوٹے زیادہ گہری تھی جس کے بعد ان کو بچایا نہ جا سکا اور ان کی نو ستمبر 1969 کو صرف چھبیس برس کی عمر میں برطانیہ میں وفات ہو گئی نمبر چھے منجار الاسلام منجار الاسلام جو کہ زبردست بنگالی باولر تھے یہ اپنی ٹیم کے لیے بیٹنگ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے یہ ایک لیفٹ آرم اوٹھ لوگ سپینر تھے اور انہوں نے بنگلہ دیش کے لیے دوہزار میں فرسٹ کلاس کرکٹ میچز کھیلنا شروع کیے اس کے بعد انہوں نے دوہزار تین میں اپنے ٹیم کو جوئن کیا اور اپنا پہلا ٹیسٹ میچ انگلینڈ کے خلاف کھیلا انہوں نے اپنے ٹیم کے لیے چھے ٹیسٹ اور پچیس ایک روزہ میچ کھیلے تھے اس میں انہوں نے مجبوری اٹھائیس وکٹیں حاصل کی منجار الاسلام جو کہ صرف بائیس سال کی عمر میں وفات پا گئے تھے یہ اپنی بائیک پر جا رہے تھے کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس میں ان کی مکمل طریقے سے بائیک تباہ ہو گئی لیکن خوش قسمتی سے یہ بچ گئے لیکن دو ماہ کے بعد ہی ان کی بائیک کا دوبارہ ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ ایک بس کے ساتھ ٹکرا گئی اور یہ خود ایک الیکٹرک پول میں جا لگے جس میں انہیں اور ان کے ساتھی سجاد الحسن جو کہ فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلتے تھے کافی گہری چوٹیں لگیں جس کے باعث انہیں سبتہ لے جایا گیا لیکن ان دونوں کو بچایا نہ جا سکا جس کے باعث یہ سولہ مارچ دوہزار ساتھ کو بائیس سال کی عمر میں وفات پا گئے نمبر فائیو وسیم حسن راجہ وسیم راجہ جو کہ پاکستانی زبردست بیٹر تھے ان کی بیٹنگ نے پاکستان کو بہت سے مشکلات سے نکالا بھی تھا یہ پاکستانی کومنٹیٹر اور سابق چیئرمن پی سی بی رمیز راجہ کے بڑے بائی تھے مائندگی کی انہوں نے پاکستان کے لیے ستاون ٹیسٹ اور چون ایک روزہ میچ کھیلے انہوں نے مجموعی تین ہزار چھ سو تین سکور کیے اس کے علاوہ پاکستان کے لیے بہتر وکٹیں بھی حاصل کی وسیم راجہ دوہزار چھے میں انگلینڈ میں ایک کاؤنٹی میچ کھیل رہے تھے کہ ان کو اچانک دل کا دورہ پڑ گیا ان کو حسرتہ لائے جا رہا تھا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی انہوں نے تیئیسے اگست دوہزار چھے کو وفات پائی اس وقت ان کی عمر چون برس تھی نمبر فور مشرف حسین دوستو بنگالی لیفٹ آرم سپینر مشرف حسین روبل جو کہ بنگالی ٹیم کا حصہ رہے ہیں یہ اپنی ٹیم میں زیادہ میچ تو نہ کھیل سکے لیکن ڈومیسٹک کرکٹ کافی لمبار سطح کھیلتے رہے ہیں انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ میں صرف پانچ ایک روزہ میچ ہی کھیلے تھے انہوں نے پانچ میچوں میں چار وقتیں حاصل کی مشرف حسین کو دوہزار انیس میں دماغی کینسر کی تشخیص ہوئی جس کے بعد ان کی کامیاب سرجری بھی ہو گئی اس کے بعد اگلے ہی سال دوہزار بیس میں ان کو دوبارہ دماغی کینسر کی تشخیص ہوئی ان کا علاج جاری ہی تھا کہ انیس اپریل دوہزار بائیس کو ان کی اکتالیس برس کی اوبر میں وفات ہو گئی جس کا اعلان بنگالی کرکٹ بورڈ نے اپنے ٹویٹ میں کیا تھا نمبر اپنی ٹیم کا 1986 سے 1990 تک حصہ رہے ہیں انہوں نے بارت کے لیے چار ٹیسٹ 32 ایک روزہ میچ کھیلے تھے یہ زبردست بارتی رائٹ ہینڈڈ بیٹر تھے انہوں نے بارت کے لیے مجموعی 36 میچوں میں 885 سکور کیے یہ بات ہے 1998 کے جب رمان لمبا بنگلہ دیش میں ایک لیگ کھیلنے گئے تھے یہ فیلڈنگ پر بیٹر کی فوروڈ سائٹ پر مجود تھے ان کو ہیلمٹ پہننے کا بولا گیا لیکن انہوں لمبا کے سر پر جا لگی جس کے باعث ہی زمین پر گر گئے اس کے بعد ان کو بنگلہ دیش کے مقامی حسبتال میں علاج کے لیے لائے گیا لیکن وہ کومہ میں چلے گئے ان کا علاج کرنے کے لیے بھارت سے بھی ڈاکٹرز کی ٹیم آئی لیکن سب کوششیں فضول رہیں لیکن حادثہ کے تین دن بعد 23 فروری 1988 کو یہ مردہ قرار دے دیے گئے ان کی وفات کے وقت ان کی عمر 38 برس تھی نمبر 2 شین وارن دوستو اسٹریلیا کے جادوگر سپینرز شین وارن سے کون واقف نہیں شین وارن کا کسی باولر کی باولنگ کی تعریف کر دینا ہی اس کے لیے فخر کا باعث ہوتا تھا انہوں نے اپنی ٹیم کی تباہ شدہ باولنگ لائن میں ایسی جان ڈالی کہ آج یہ ٹیم دنیا کی مضبوط ٹیموں میں شمار کی جاتی ہے شین وارن جو کہ میچ فکسنگ اور ڈرگز کے استعمال جیسے الزامات کا شکر رہے لیکن پھر بھی یہ اپنی ٹیم کا مستقل حصہ رہے ہیں انہوں نے اسٹریلیا کی ٹیم میں انیس سو بانوے سے دوہزار ساتھ تک وقت گزارا یہ ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والوں میں دوسرے نمبر پر ہیں انہوں نے کل تین سو انتالیس میچ کھیلے جس میں انہوں نے ایک ہزار ایک وکٹیں حاصل کی جس میں صرف ٹیسٹ میچ میں ہی سات سو آٹھ وکٹیں حاصل کی اس کے بعد شین وارن بطورے تجزیہ نگارو اور کمنٹیٹر کرکٹ میں اپنے خدمات سر انجام دیتے رہے چار مارچ دوہزار بائیس کو ان کو پوری سرار طور پر اپنے کمرے میں مردہ پایا گیا ان کو حسب تر لائیا گیا لیکن ڈکٹرز نے ان کے چیک اپ کے بعد ان کو مردہ قرار دے دیا اور انہوں نے باوند سال عمر پائی نمبر ون فلپ ہگز دوستو دوہزار چودہ میں اسٹریلیا کرکٹ ٹیم میں ایسا حادثہ پیش آیا جس نے شائکی نے کرکٹ کو رنجیدہ کر دیا اور فاسٹ بولرز کے دلوں میں ایسا خوف پیدا کر دیا کہ فاسٹ بولرز کئی ماہ تک باؤنسر پھینکنے سے بھی ڈرتے تھے دراصل یہ واقعہ اسٹریلیا کے مقامی میچ کا ہے جس میں اسٹریلیا کے انٹرنیشنل کھلاری فلپ ہگز بیٹنگ کر رہے تھے ان کو بولر نے تیز باؤنسر ماری جو ان کے سر پر جا لگی اور وہ پچھ پر گر گئے اس کے بعد ان کو فوری حسب تر لایا گیا ان کا علاج جاری رہا لیکن یہ کومو میں چلے گئے ان کو ڈاکٹرز نے مردہ کرا دے دیا اور اس کے بعد کرکٹ کے افسوس برے ماحول کے اندر ان کے رسومت ادا کر کے دفن کر دیا گیا یہ سال اسٹریلیوی ٹیم کے لیے کافی غم میں گزرا ہے فلپ نے اسٹریلیا کے لیے چھبیس ٹیسٹ اور پچیس ایک روزہ میچ کھیلے ہیں اور ان میں ایک ٹی ٹونٹی بھی شامل ہے انہوں نے مجموعی طور پر 2367 سکور کیے اور ان کی موت کے وقت عمر صرف چھبیس برس تھی دوستو یہ تھے دنیا کے دس وہ کرکٹرز جن کی موت ان کی جوانی میں ہوئی آپ کے لیے سب سے افسوسناک موت کس کی تھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ورلڈ کپ 2023 کے دس خطرناک بولرز کے بارے میں تو اوپر کلک کریں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں پاکستان کی کرکٹ میں دس بڑی غلطیوں کے بارے میں اللہ حافظ